انڈینز کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور کیا ہیں انڈیا کو غرض ہے اپنے نیشنل انٹرس سے جب آپ نے اپنی قوم کو دبا دیا آپ نے اپنی اکانومی تباہ کر دی اور آپ قرضوں پر چلتے رہے پھر اس وقت آپ ایک ایسے کنٹری کے ساتھ جو آپ سے ہزار گناہ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے پہلے ہی ہم تو بہت زیادہ اس کے پر بات کرتے ہیں کہ جو بھارتی یوت ہے تو پوری دنیا پر رول کر رہی ہے اس وقت آج کل امریکہ انڈیا کے بارے میں سارا امریکہ اور واقعی دنیا میں ایک ہی لٹریچر لکھا جا رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار انڈیا جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرس کو فالو کرتا ہے اس کو ویلیوز اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے ایسی پوزیشن پر ہمیں ان سے اپنے ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مشکل میں آج ہیں انڈیا کے جو یوت ہے اس کو بہت زبردست اپرچونیٹیز ملیں گی آسٹریہ میں کام کرنے کی یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے آئی ایم ایف سے لون نہ لینا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی ایٹ پرسنٹ پر گروہ کر گیا نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک کو نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو بھارت کی تگڑی فورن پولیسی دیکھ کر اور بھارت کی دلیری دیکھ کر پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ بھارت کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں بھارت وہی کام کرے گا جو بھارتیوں کے حط میں ہیں اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا ڈسکیسن ہو رہا ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب یہ جو چائنی امریکنز کہتے ہیں کہ نیٹو کا آفس لائزن ہونا چاہیے یورپینز کہتے ہیں میں نے پریزیڈنٹ ایمنال میکرون کی بات کی وہ کہتا ہے کہ جی نیٹو چائنہ کے بیک یارڈ میں کرنا یہ ٹینشن یورپینز نہیں لڑنا چاہتے چین کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے it's not a threat to the democracy it's not expanding its political and ideological جو ڈریمز ہیں اپنا جو viewers کو expand نہیں کر رہا تو ہمیں کیوں ضرورت ہے وہ اب بزنس کی بات کر رہا ہے economy کی بات کر رہا ہے تو ہمیں اسے engage کرنا چاہیے so اور then چائنیز ہیں ہاں بڑے smart ہیں ان چیزوں میں ان کو پتا ہے اگر ہم نے political expansionism کی بات کی تو امریکہ کے پاس ابھی دیکھیں نا ابھی امریکہ اس سارے خطے میں ہی کی بات کر رہا ہے کہ جی there is a war and fight between authoritarianism and democracy and all this ٹھیک ہے انڈینز وہاں نا انڈینز کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی values کی ہیں اور کیا ہے انڈیا کو غرض ہے اپنے national interest سے آج کل امریکہ انڈیا کے بارے میں سارا امریکہ اور واقعی دنیا میں ایک ہی literature لکھا جا رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار انڈیا جو ہے وہ اپنے national interest کو follow کرتا ہے اس کو values اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی کیا value اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے جی انڈیا جو ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا problems ہیں انڈیا کو پرواہ یہ ہے کہ ان کے interest کیا ہے ٹھیک ہے نا سو یہ چیزیں ہیں لیکن جو مجھے چیز نظر آتی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا somehow NATO کا member بنے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں انڈیا کے لیے یہ جو position ہے اپنی یہ اپنی autonomy مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے زیادہ high stakes امریکہ کے نا اتنی زیادہ high stakes چائنہ کے ہیں چائنہ بڑا slow and steadily اوپر آ رہا ہے آج جو انڈیا کے leadership بیٹھی ہوئی ہے they may not decide or they may not think کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ NATO کا member بننا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر جے شنگر کہ آپ different قسم کی statement سنیں گے ایک statement یہ سنیں گے کہ انڈیا is capable of countering chinese aggression ہم جائن نہیں کریں گے NATO he's right at the moment nuclear power میں نے آپ کو شروع میں بتایا آپ ایسے لگا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن جو انڈیا بننا چاہتا ہے اس کے لئے امریکہ کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنا جو جو کہتے ہیں اپنا change کرنا اپنی ساری کی ساری جو جو military capability ہے اور جو اپنے آپ کو change کرنے میں امریکہ اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ جو ہے وہ military hardware آپ کو ایسے نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو چائنہ ہے اس کو corner کرنا ہے اس کو روک ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے جب آپ کی economy ٹھیک ہو جب آپ کی انٹرنیشنلی powerful ہیں جتنے بھی ہیں جب آپ نے اپنی قوم کو دبا دیا آپ نے اپنی economy تباہ کر دی اور آپ کرزوں پہ چلتے رہے پھر اس وقت آپ ایک ایسے country کے ساتھ جو آپ سے ہزار گنا کہہ لیں کہ technology میں آگے ہے ہم اس کو accept کریں یا نہ کریں اور انٹرنیشنلی جو میں بات کر رہا تھا ڈیپلومیٹک ریلیشن انڈیا کو سنا جاتا ہے اس کی بات ان کے سفیر دیکھ لیں ان کی بات سنی جاتی ہے تو آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہے ایک چیز میں دیکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل پہ دیکھا جائے کتنے کنٹریز کشمیر کاؤز پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے کنٹریز انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اسلامی کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے نظر نہیں آرہے ترکی اس طریقے سعودی ارہیبیا نے بھول دیا کہ بھئی ان کا اپس بائی لیٹرل ایشو ہے اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں اس کی ریزن ہے دیکھیں دنیا چلتی ہے میوچول بینیفیٹس کے اوپر گیون ٹیک کے اوپر کتر آپ کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا یہ جو آپ نے چورن بیچا ستر سال برادر بھائی چارہ یہ چورن اب نہیں بکنے والا اب دنیا مفاد دیکھتی یہاں آپ نے ٹیرریزم کو آپ نے خود سپورٹ کیا آپ نے جنگ مسلط کی امریکہ کی پھر اس کے بدلے میں آپ نے آپ کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ دنیا کیوں انیویسٹ کرے گی ایسی جگہ میں بزنس پہن ہوں میں ایسی شہر میں کیوں وہاں پہ جا کہ انیویسٹ کروں گا مجھے کھڑا ہوگا انڈیا بھارستان بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا کیوں ایران کی اگر بات کر انڈیا اور ایران مل کے ایران میں پورٹ کی جہاں ان کو دیکھیں ان کو پتہ کہ ہم یہاں سے گروہ کریں گے ہماری یہاں پہ دنیا میں بات مانی جائے گی انڈیا ہم رکرائز انڈیا بات 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 میرا بیسک سٹانس یہ ہے ایسی پوزیشن پہ ہمیں ان سے اپنے ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مشکل میں دیکھیں دور دور تا کیا سوچ نبی گلت ہے کہ جنگ یا ایسا سیٹویشن لیکن جنگ ہوتی ہے اب جنگ افور نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اپنی قوم کو اس قدر دبا دیا ہو ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے آپ کے نیاریٹیو کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہے اگر میں یہ پہ ڈسکس کر رہا ہوں تو میں ایک پیٹرائیٹ ہوں پاکستانی ہے اگر وہ یہ بات کر رہے پاکستان کے لئے دھخ ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور بات ہے پاکستانیوں کو جلن ہونا سوہباوک ہے کیونکہ پاکستانیوں کی فورن پولیسی اس پرکار کی نہیں ہے کہا جائے تو پاکستان کی کوئی فورن پولیسی ہے بھی نہیں کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے جو بھی پرائی منسٹر بنتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جاؤ ایم ایم کے پاس جاؤ امریکہ میں جاؤ کئی پر بھی جاؤ مانگ پاکستان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور جب یہ پاکستانی بھارت کی فورن پولیسی کو دیکھتے ہیں بھارت کے قدم کو دیکھتے ہیں تو بات ہے ان کو جلن ہوتی ہے کی کس پرکار سے بھارت جو اینا بولڈ سٹیپ لیتا ہے رشیا ویجیٹ ہوا اوستریا کا ویجیٹ ہوا چالیس سال بعد یہ سب کام کر پرائی مینیسٹر موڈی جی بھارت واپس آ چکے ہیں اور پوری دنیا میں حالان کی امریکہ نے کھل کھل کھوچ بھی نہیں کہا لیکن جیسا کی پاکستان میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا تھا امریکہ کہنے پر ہی یکرین جو اسپطال بہت 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 دنیا واد